کروں کہ زبان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے ہیں تو یہ تین خاص نام ہیں کہ ہمیشہ ایک ساتھ آئے ہیں جیسے جو فضائل محضی سے اور اس کا نتیجہ یہ ہے بفرد مجالس جو ہم سنتے رہے ہیں اور آپ سنتے رہے ہیں کہ جب مغداد کا نام آئے گا فوراً ابو ذر ذہن میں آئیں گے فوراً سلمان ذہن میں یعنی یہ شخصیتیں جیسے لازم و ملزوم ہو گئی ہیں ایک سے دوسرے کا تصور ہونے لگا تو جو حدیثیں ہیں پیغمبر کی وہ تین نام اس میں آتے ہیں یہ اب ایک حدیث متفق علیہ جتنے حالاتِ صحابہ کی کتابیں ہیں سب میں وہ درجہ اور حالاتِ صحابہ میں ایک ایک ہزار اور اس سے زیادہ صفحات کی کتابیں موجود ہیں جو عام طور سے متداول کتابیں ہیں ان میں سب سے قدیم استعابِ علامہ ابن عبدالبر ہے جو بنی امیہ کے حدار السلطنت وہ قرطبہ کے عالم تھے اور اس کے بعد یہاں اسعابہ حافظ ابن حجر ہے اور اس دلغابہ ابن حسیر جزری ہے اور بہت سے اس کی تحضابیں ہیں جو اتنی مشہور و معروف نہیں ہیں تو ان سب میں متفق علیہ ایک حدیث ہے اور وہ یہ کہ اِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُوا الْسَلَاسَةَ سَلْمَان وَابِذَرْف وَالْمِغْدَاد یعنی ایک مسلمان تو مشتاق جنت ہوتا ہے پیغمبر فرما دیں ایک تین ہستیاں وہ ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے اور اب ماشاءاللہ صاحبان نظر و فکر ہیں صاحبان فہم ہیں کہ جنت وابستہ ہوتی ہے آخری انجام سے جب پیغمبر نے کہ جنت تین کی مشتاق ہے وہی تین سلمان عبو ذر اور مغداد ان کی مشتاق ہے تو بس یہ تو ضمنان بات آگئی ہے اس کو پہلانت ہوگی ہے میں کہتا ہوں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کانٹا دے دیا ہے حق و باطل کا مسلمانوں کے ہاتھ میں کہ دیکھو میرے بعد جب کوئی دوراہا آئے تو یہ دیکھو کہ یہ کدھا رہے ہیں اب سب سے بلی ذات اللہ کی اور میں نے کہا اللہ کی معرفت واجب لیکن اللہ کی معرفت کے لئے خود قرآن مجید نے کیا ذریعہ اختیار کیا ہے اس نے وہ شقرات اور رسطو کی دلیلیں نہیں پیش کی ہیں فلسفے کے دور و تسلسل میں قرآن نہیں پہا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اگر اسے سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے آثارِ عملی کو دیکھو اس کی سنتوں کو دیکھو اس کی کاری گریوں کو دیکھو یعنی آثار کو دیکھ کے اس کا پتہ لگاؤ اور میں کہتا ہوں کہ آج جو علوم و فنون ہے جب دنیا اس کی دعوے دار ہے کہ ہم کسی بات کو بے دیکھے نہیں من تو میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی آپ ہر چیز کو دیکھ کے دیکھ کے مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب آئے انہوں نے تھرمومیٹر لگایا کہ اتنے دگری بخار ہے کیا اس کا بخار اس تھرمومیٹر میں آگیا ہے وہ دکھائی جیا ہے حضورِ والا اس کا اثر آپ کو معلوم ہے کہ جب اتنے درجے بخار ہوتا ہے تو پارا یہاں تک پہنچتا ہے وہ تلازم آپ کو معلوم ہے تو اس لیے اثر کو دیکھ کے معصر کو سمجھتے ہیں حکیم صاحب نبز دیکھتے ہیں تو وہ اس کا بخار سیمٹ کے نبز میں بھی نہیں آتا ہے اور نبز کو بھی دیکھتے تھوئی ہیں ہاتھ کا لائی پر رکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں رفتار کو نبز کی انہیں اپنے فن کے لحاظ سے وہ تعلق معلوم ہے جو بخار کو نبز کی رفتار سے ہوتا ہے تو نبز کی رفتار بتاتی ہے تو آپ کسی چیز کو دیکھتے نہیں سمجھتے ہر ایک کے آثار دیکھتے ہیں اور اس آثار سے آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو ہم تک کہتے ہیں کہ خدا کو بے دیکھے مانو اسے بھی آثار کو دیکھو تو اس کی معرفت کا ذریعہ یہی کہ اس کا کام دیکھئے ان کاموں سے سمجھئے کہ وہ ذات کیسی ہوگی جس نے ایسے کام انجام دیئے قرآن مجید نے اپنے پیغمبر کے اصاف کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ رسول کا اصاف ہے اس آیت میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ کام بتائیں ہیں جو خدا کی طرف سے ان کے ذمہ ہیں اور اس کے بعد ذہن انسانی پر بار ڈالا ہے کہ اب سوچو کہ ان کاموں کے لیے کیسا ہو چاہیے جب اس نے یہ کام ان کے سفود کیے ہیں تو اب اس ذات کا اندازہ کرو جس کے سفود اللہ نے یہ کام کیے ہیں تو اب یہ اس آیت قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ان کاموں کی تفصیل درد ہے جو خالق کی جانب سے خاتم الانبیاء صلی اللہ تو ان میں سے پہلا کام تلاوت آیات اس کی کتاب کی تلاوت کرنا آیات تلاہی کی تلاوت کرنا دوسرا کام اب وہ بعض آیتوں میں وہ بات کو ہے یہ پہلے ہے وہ فرق نہیں ہوتا ہے نفوس کو پاک و پاکیزہ بننا اس کا آج میں ترجمہ کیا صدار نہ یہی لکھا بھی ہے میں ترجمہ تو نفوس کی اصلاح کرنا جن لفظوں سے کہی ہے یہ ایک دوسرا کام تیسرا کام اس ایک میں دو کام ہیں لفظیں ایک ہے معنی کے لحاظ سے دو ہیں ایک کتاب کی تعلیم دینا اور چوتھے حکمت کی تعلیم دینا یعلمهم الكتاب والحکمہ تو ایک کام ہوا تعلیم کتاب اور ایک کام تعلیم حکمت یہ چار کام اس نے اپنے رسول کے ذمہ کیے ہیں میں کہتا ہوں کہ انہی کاموں سے ایک بحث کا فیصلہ ہو جاتا ہے اگر قرآن کافی ہوتا تو فریضہ رسول بس یعلم جب تلاوت آیات کر دی تو وہ کتاب پہنچ گئی اب وہ کافی ہے اب اس کے آگے رسول کا کوئی اور کام ہو نہیں نہیں چاہیے تھا مگر یہاں اور آگے بات یہ دو گویا ابجد ہے تعلیم رسول کے نصاب کی یہ اس کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہے ایک